اسلام علیکم بچوں ہم لوگ continue کریں گے چپٹر نمبر سیونٹین اور اس کے آج نمیریکل پرابلمز ہم لوگ سالف کریں گے چپٹر نمبر سیونٹین میں ہمارے پاس نمیریکل پرابلمز ہیں اس میں پہلی پرابلم جو ہے یہ میں نے یہاں پہ لکھی ہے اس پرابلم کو ابھی ہم سالف کرتے ہیں تو ان پرابلمز کو سالف کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹیکسٹ بوک یا کی بوک ہے جہاں پہ ان نمیریکل کی سٹیٹمنٹس آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے آپ اس سٹیٹمنٹ کو یہاں سے میچ کریں ادروائز میں نے بھی سٹیٹمنٹس لکھی ہیں اور سٹیٹمنٹس لکھنے کے بعد اس کو سالف کرتے ہیں تو پہلا ہمارے پاس پچھو پرابلم ہے پرابلم سیونٹین پوائنڈ وان اس کی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس 1.25 سینٹی میٹر ڈیامیٹر سلنڈر is subjected to a load of 2500 kg calculate the stress on the bar in میکا پاسکل ہمارے پاس situation کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بچھو سلنڈر ہے اور اس لنڈر کا کچھ ڈیامیٹر ہے جو کہ گیون ہے یہ چھو ہمارے پاس ایک سلنڈر ہے اور اس لنڈر میں اس کا کچھ ڈیامیٹر ہے which is 1.25 سینٹی میٹر اس لنڈر میں اور اس لنڈر کے ساتھ ایک ویٹ یا ایک لوڈ جو ہے یہ بچھو ہینگ کیا ہے اور اس ویٹ کی جو ویلیو ہے that is 2500 kg تو ہم نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ stress اس ویٹ کو جب ہم اس سلنڈر کے ساتھ ہنگ کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس سلنڈر کے اوپر کتنا stress اپلائے ہوگا اور وہ stress ہم کیلکولیٹ کریں گے میکا پاسکل میں تو اگر اس کے solution کی طرف جائیں تو ہمارے پاس کچھ گیون ویلیوز ہیں اور ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے stress تو given ہمارے پاس ڈیامیٹر اور اس کا جو ڈیامیٹر ہے d that is 1.25 سیٹی میٹر اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1.25 ٹائمز 10 ریس to the power minus 2 میٹر یہ ہمارے پاس ڈیامیٹر ہے اور جو given mass ہے جو اس کے ساتھ لٹکایا that is 2500 کیجی تو بسیکلی ہم لوگوں نے stress کلکولیٹ کرنا ہے تو stress کا اگر میں فارمولا لکھوں تو that is force پر unit area تو اس فارمولا میں ہمارے پاس جو area ہے that will be the area of this face of the slender that is A اور جو F ہے یہاں پہ ہے force acting on this area and that is actually W so یہاں پہ جو force ہے وہ W کی form میں act کرے گی so we can write F equals to W اور اس فارمولا کو ہم لوگ مزید جو ہے مزید اس کو بچھو اگر expand کریں تو پھر یہ ہمارے پاس stress بنتا ہے equals to MG so W equals MG and area is π R square تو اس form میں ہم لوگ اس میں جو stress calculate کر سکتے ہے تو یہ فارمولا مرے سامنے ہے اس میں that is 2500 G جو ہے that is 9.8 اور یہ near the surface of earth یہ سال experiment pi جو ہے that is 3.14 R جو ہوگا that will be the half of this diameter تو diameter ہے ہمارے پاس 1.25 centimeter which is 1.25 times 10 raised to the power negative 2 divided by 2 is value کو half کریں گے کیونکہ یہاں پیچھو ہم لوگوں نے R find کرنا ہے which is radius of the slender تو اگر اس کو solve کریں ہم اس کی calculation کریں تو ہمارے پاس اس کو solve کر کے جو answer بنے گا that is almost 1.996 1.996 into 10 raised to the power 8 Pascal right so تو اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں کہ stress جو ہے اس کی value ہے that is 200 mega pascal right so یہ اس طرح سے basically اس numerical problem میں stress ہے اور f over a w over a کی form میں یہ ہم اس کو لکھیں گے اور اس طرح سے ہم calculate کریں گے allright تو یہ تھا جو ہمارے پاس problem 17.1 next ہم کرتے ہیں problem 17.2 problem 17.2 اس کی statement جو آپ کے سامنے اس میں ہے کہ 1 meter long copper wire is subjected to stretching force and its length increases by 20 centimeter calculate the tensile strain and the percentage elongation which the wire undergoes تو اس کا جو ہمارے پاس solution ہے یہ ایک simple problem ہے اس پر یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک wire ہے جس کی length 1 meter ہے let's say یہ ہمارے پاس ایک wire ہے so it has original length equals 1 meter اس wire کی اوپر کوئی force apply ہوئی ہے جو کہ ازے stress کام کرے گی اور اس force کی وجہ سے اس wire کی length ہے اس میں 20 centimeter change آیا ہے 20 centimeter is the change in length تو اس situation میں ہم tensile strain calculate کریں یہاں پہ ہمارے پاس l جو ہے that is 1 meter and delta l which is the change in length that is equal to 20 centimeter اور 20 centimeter کو ہم لوگ 20 times 10 raised to the power negative 2 meter یا اس کو solve کر لیں تو 0 decimal to 0 meter میں بھی لکھ سکتے ہے تو this is original length which is 1 meter this is change in length which is 0.20 meter تو جو tensile strain ہوتا ہے which is the strain in the length تو tensile strain ہوتا ہے جو delta l upon l so delta l is 0.20 meter and l is 1 meter so we get 0.20 right there is no units اس کے ساتھ کوئی units نہیں آئیں گے because this is ratio so tensile strain is 0.20 یہ number ہوگا ہمارے پاس اس طرح سے ہم اس کو calculate کر سکتے ہیں ایک بات دوسرا بچو اس نے پوچھا percentage elongation اس میں ہم لوگوں نے بتانی ہے کہ percentage کتنی اگر percentage میں بتائیں تو کتنی percentage بنے گی تو ہم لکھتے ہیں percentage elongation so percentage elongation is delta l upon l multiplies 100 so this is 0 decimal 20 times 100 so that gives us 20 percent right تو اس طرح سے ہم اس کی percentage calculation لے سکتے ہیں which is 20 percent right اس میں لوگوں نے جتنا بی tensile strain تھا اس کو ملتی پلای کیا 100 سے تو that gave us the percentage elongation which is 20 percent تو یہ تھب problem ہمارے پاس 17 point 2 next ہم لکھتے problem 17 point 3 اور اس کو solve کرتے ہیں problem 17 point 3 بھی یہ statement آپ کے سامنے aware 2.5 meters long and cross section area 10 is from negative 5 meters square is stretched 1.5 millimeter by a force of 100 newton in the elastic region calculate strain young modulus and energy stored تو یہ جو ہمارے پاس ایک problem ہے جس میں ہمارے پاس ایک wire ہے اور اس wire کا کچھ area of cross section ہے let's say this wire is l having length equals 2.5 meters اور اس کا cross sectional area which is 10 raised to the power negative 5 meter square یہ is a ہے اور جب اس کے اوپر کچھ force لگائی جو 100 newton ہے اگر اس کے اوپر 100 newton force لگائی جائے f equals 100 newton تو اس wire کی length change ہوتی ہے which is 1.5 millimeters right in into elastic region so یہ understood ہے کہ wire elastic region کے اندر stretch ہوگی اس میں plasticity نہیں آئے گی اگر اس force کو ہٹا دیا جائے تو wire اپنی original length کو regain کرے گی تو اس کے solution میں پہلے ہمارے پاس strain calculate ہم strain calculate کریں گے تو strain میں ہمارے پاس فارمولہ ہے delta l over l change in length over original length یہاں پہ change in length that is 1.5 millimeters تو 1.5 times 10 raised to the bar negative 3 یہاں پہ آئے گا جس پہ یہ millimeter ہے اور اس کے بعد اس کو divide کریں گے l پہ which is 2.5 which is length of the wire اور اگر اس number کو ہم solve کریں تو 10 raised to the power negative 4 اور اس کے ساب کوئی unit نہیں آئیں گے کیونکہ strain جو ہے that is our dimension less quantity اس طرح سے بچو ہم strain calculate کر سکتے ہیں which is simply delta l upon l second بچو ہم اس پہ فائنڈ کریں گے young's modulus تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ young's modulus ہے ہم لکھیں گے بچو جو young's modulus ہے that is equal to stress upon strain اس کو لکھیں گے تو stress جو ہے that is f upon a and strain جو ہے وہ تو بچو ہم calculate کر چکے ہیں strain کو اسی طرح ہم لکھ لیں گے اس کی value ہم پاس ہے جو ہم نے calculate کی ہے ابھی تو direct ہم یہ ہمار پاس اس کی value ہے اب اس problem میں جو force ہے that is given اس پہ کتنی force لگی تھی that was 100 اور اس پہ area of cross section ہے جہاں force لگی that is 10 raised to the power negative 5 divided by strain یہ ہم نے بھی calculate کیا ہے تو this is 6.02 times 10 raised to the power negative 4 اگر اس کو یہاں پہ solve کر دیں تو we get 1.66 times 10 raised to the power 10 اور اس طرح سے بچوں ہم لوگ اس کو فارمولا مدد سے solve کر سکتے ہیں third part is problem that is to find energy جب جو wire کو stretch کیا جائے گا تو اس wire کو stretch کرنے میں جو ورک ہو ہوگی اور اس energy کا particular نام جو ہے وہ ہوتا ہے strain energy تو actually strain energy جو ہے یہ calculate کرنی ہے تو strain energy کا formula ہے جو ہمارے پاس how to calculate strain energy that is actually half times f times delta l یہ جو ہمارے پاس formula ہے جس ہم calculate سکتے ہیں یہ پہ ہمارے پاس f بھی 1 over 2 times 100 اور delta l ہے that is actually 1.5 millimeter تو اس کو لکھ سکتے ہیں 1.5 times 10 raised to the power negative 3 اور اس ساری value کو calculate کرتے ہیں تو we get 7.5 we get 7.5 times 10 raised to the power negative 2 joules تو یہاں تک بچ اس طرح سے ہم strain energy کو calculate کر سکتے ہیں اور اس کے باد ہم move کریں گے problem number 17.4 پر تو اس طرح سے 17.3 problem یہاں پہ calculate ہوئی 17.4 problem ہے بچو ہمارے پاس that is statement scheme میں پڑھ تا ہوں what stress would cause a wire to increase in length by 0.01 percent if the young modulus of the wire is 12 times 10 raised to 6 millimeter اس problem میں ہم لوگ نے دو چیزیں calculate کرنی ہے ایک تو ہے ہمارے پاس stress جو پوچھا اس نے what stress would cause a wire اور دوسرا بچو اس نے نے پوچھا what force would produce this stress تو دو چیزیں ہم نے اس میں calculate کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ values ہمیں دی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس young modulus کی value ہمیں دی ہے اور diameter wire ہمیں given ہے تو ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس wire ہے consider ہم اس کو ایسی لیں گے فرض کریں گے ہمارے پاس wire ہے جس کی کچھ length ہے n اور اس length پہ ہم لوگ force apply کرتے ہیں یا stress apply کرتے ہیں اور اس stress کو apply کرنے پر اس wire کی جو length ہے یہ change ہوتی ہے رائی اس کے اوپر ہم نے stress apply کیا یا force apply کی force par unit area تو اس کی length change ہوئی کتنے percent is 0.01 percent تو consider بچھو ہم اس میں یوں لیں گے consider the original length of wire original length of wire is l اور percentage elongation جو ہے وہ پھر اس میں ہمارے پاس ہے that is 0.01 percent تو اس کے نتیجے میں جو delta l ہوگا means جو اس میں change in length ہوگا اس wire کی جو length change ہوگی that is delta l that is equals to 0.01 percent of l اور اس کو بچھو اگر ہم calculate کریں تو 0.01 upon 100 times l percentage جو ہے جو اس کی جگہ ہم لوگ use کر سکتے ہیں 1 over 100 تو اس کے بعد اگر اس کو solve کریں اس نمبر کو تو we get 1 1 times 10 raised to the power negative 4 l تو یہ اس total length کا اتنا ہوگا جو اس کی length میں change آئے گی is l ہے جب stress apply کریں گے 0.01 percent l length کا بڑھ جائے گا تو ہم calculate کر لیتے ہیں 0.01 percent of l کتنا ہوگا that is 0.01 of l اور اس کو 0.01 percent نکال نیتے 0.01 upon 100 آجائے گا percentage of l total length l اس کا it بنتا ہے 0.01 upon 100 جب ہم calculate 1 times 10 raised to the power negative 4 of l that will be the change in length اس سے بچھو کیا ہوگا کہ اب ہم strain calculate کر سکتے ہیں جو اس wire کے اندر آئے گا so we know that strain is delta l upon l so delta l جو ہے وہ نے calculate that is 1 times 10 raised to the par negative 4 l اور l that is original length تو یہاں سے بچھو کر l cancel ہوگا the total strain in the wire will be 1 times 10 raised to the par negative 4 ٹھیک ہے مچھو تو یہ ہم نے strain calculate کیا اب اس strain کی مدد سے ہم لوگ calculate کر سکتے ہیں stress اور دوسری value ہمیں پوچھی ہوئی ہے تو اس calculation کے بعد اب لکھتے ہیں بچھو ہم لوگ strain ہم نے calculate کیا اب جو stress پوچھا ہے اور force تو پہلے ہم stress calculate کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ young's modulus جو ہے we know that young's modulus is stress upon strain اور یہاں سے ہم لوگ stress کی value calculate کر سکتے which is young's modulus time times strain تو ہمیں دونوں values دی گئی ہیں which is 12 times 10 raised to the power 10 یہاں پہ اور strain ہم نے calculate کیا ہے which is 1 times 10 raised to the power negative 4 تو اس کے بعد جب اس number کو ہم multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ stress calculate کر سکتے ہیں which is 12 اگر اس کو solve کریں تو 12 times 10 raised to the power 6 لکھ سکتے ہیں اور اگر جس کو پاسکل اور اگر اس کو standard form بھی لکھنا ہے تو 1.2 times 10 raised to the power 7 پاسکل لکھ سکتے ہے that is stress تو یہ stress ہے جس کی ویڈا سے 0.01 percent اس کی جو length تھی وہ بڑھ گئی آرائیت last پہ بچھو ہمارے پاس ہے کہ ہم नے force calculate کرنی ہے تو third part is کا ہم کہہ سکتے ہیں the third part of the question is to find force کتنی force apply کریں گے تو force ہم calculate کریں جو stress کے formula سے stress ہوتا ہے force per unit area تو یہ سے بچھو اگر force لے ہم f that is equal to stress multiplies area تو یہ پہ stress جو ہے یہ بچھو ہم نے calculate کر لیا ہے اس کی value ہم پتا ہے اور یہ area ہوگا یہ wire کا cross sectional area ہوگا a بطلب یہ wire اس طرح سے ہے اگر اس کو تھوڑا zoom کر دیکھیں تو یہ پر اگر یہ force apply ہوئی ہے تو یہ area ہے face area that is circular area تو اس کو لکھیں پائی r square میں تو اب اس کی values کو لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ساری values ہیں اور یہ ہم calculation کریں تو stress ہے بچھو ہمارے پاس 1.2 times 10 raised to the power 7 پائی جو ہے that is 3.14 r جو ہے that is actually radius اور یہ ڈیامیٹر بچھو ہمیں گیون ہے ڈیامیٹر ہمیں گیون ہے 0.56 میلی میٹر جس کو لکھ سکتے ہیں 0.56 times 10 raised to the power negative 3 meters تو اس کا half ہوگا تو that will be the radius تو یہ بچھو ہم رکھ سکتے ہیں 0.56 times 10 raised to the power negative 3 upon 2 تو جب اس کو 2 سے ڈیوائیٹ کریں گے تو that will become the radius اب یہ بچھو ساری calculation ہے یہاں سے ہم لوگ اس کو calculate کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کا final answer بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا تو اس کی جب ہم calculation کرتے ہیں تو ہمارے پاس force calculate ہوتی ہے that is 2.96 Newton and that is the answer ٹھیک ہے بچھو تو اس طرح سے یہ وہ force ہوگی جو اس wire کے اوپر apply ہوگی اور اس force کی وجہ سے اتنا اتنے percent اس کی length change ہوگی اور strain calculate کرنا ضرور ہی ہے کیونکہ strain کے بغیار ہم stress find نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے تو strain find کیا پھر young modulus کے formula سے stress اور stress کے formula سے ہم لوگوں نے force calculate کی آر رائٹ تو یہ تھا جو ہمارے پاس problem number 17.4 next کرتے ہیں problem 17.5 problem from 17.5 یہ statement جو آپ کے سامنے the length of steel wire is 1 meter and its cross sectional area is 0.03 times 10 negative 4 meter square calculate the work done in stretching the wire when a force of 100 newton is applied within the elastic region young modulus of steel is given تو ہمارے پاس steel wire ہے اور اس wire میں کچھ اس کا data given ہے یہ steel wire ہے جو اس wire کی جو length ہے that is 1 meter تو highlight کرتے ہیں کہ ہمیں کیا values پتا ہیں so the length of steel wire is 1 meter given its area of cross section a that is also given that is 0.03 times 10 raised to the negative 4 اب جو یہ ہے کہ ہم work done calculate کر نا ہے جو جو کہ اس کے اوپر ہو گا by applying a force of 100 newton اگر اس steel wire کے اوپر 100 newton force apply کی جائے تو اس force کی وجہ سے work ہوگا جو اس steel wire کے اوپر کیا جائے گا اور یہ work ہوگا within elastic region ٹھیک ہے مطلب اس force کو remove کریں گے تو یہ steel wire regain کرے گی اس کی original length کو تو ہم نے calculate کرنا ہے work done تو work done calculate کرنے کے لیے ہمارے پاس اس formula اس problem میں work done ہوگا half times f times delta l اس formula سے work calculate کر سکتے ہیں جو work کیا جائے گا steel wire کے اوپر force ہوگی تو force time extension work بنے گا so that is work done half times f into delta l اب یہ f is given which is 100 newton اور اس formula میں work done کو complete calculate کرنے کے لیے ہمیں delta l جو ہے وہ given نہیں ہے یہ پر ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ extension ہوگی اس wire میں یہ extension کتنی ہوگی تو یہ سے work done find کرنے کے لیے ہم ایک اور طرح سے delta l find کرتے ہیں تو وہ جو ہم find کرتے ہیں young modulus سے یہ young modulus y that is equal to stress over strain تو ہم لکھ سکتے ہیں stress کو force per unit area اور strain ہم لکھ سکتے ہیں delta l upon l تو اس طرح جو اگر ہم calculation کریں یہاں پہ solve کرتا ہوں ہم لگ پہلے delta l calculate ہمیں کرنا پڑے گا تو young modulus جو ہے that is equal to f upon a and delta l upon l اگر اس کو شیفٹ کریں تو y into delta l over l equals force over area ہم جو l کو بھی در لے جائیں y کو بھی تو delta l جو ہے that must be equal to f times l اور y آئے گا تو young modulus time area of cross section تو 1.03 1.03 1.03 times 10 raised to the power negative 4 joules 10 2 5 3 joules ہیں is ki me ham log find right سالف کرنے سے پہلے جو یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں پوچھا کیا ہے اور اس کو اس فیزیکل کوانٹٹی کو جو پوچھی ہے اس کو فائنڈ کرنے کا کون سا فارمولا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ٹاپک میں ہم نے پڑا ہے تو ورک فائنڈ کرنے کا فارمولا ہم نے پڑا تھا اس ہمارے چیپٹر میں جب ہم نے یہ ٹاپک پڑا تھا سٹرین اڈرڈی والا تو اس میں ہاف ٹائمز ایف انٹو ڈیلٹائر ہم نے پڑا تھا کہ یہ ہے تو اس کو یوز کیا اور اس میں دیکھا کہ کون سی ویلیوز جو ہے وہ گیون ہے اور کون سی ویلیوز نہیں تو جو گیون ہے ان کو یوز کیا اور جو نہیں تھی گیون ان کو کیلکولیٹ کیا کسی انفرمیشن سے جو اسی قویسن کے اندر ہوتی ہے تو وہاں سے ڈیلٹا ایل ہم نے بچھو ینگز موڈلس کی انفرمیشن سے کیلکولیٹ کیا کیونکہ ینگ موڈلس گیون تھا فورس گیون تھی ایریا گیون تھا تو ینگز موڈلس سٹریس آور سٹین کے فورمولا سے ہم نے ڈیلٹا ایل کیلکولیٹ کیا تو کسی بھی پرابلم کو بچو سالف کرنے کی فیزکس پہ یہی اپروچ ہم یوز کرتے ہیں گیون ڈیٹا اور اس ٹاپک سے ریلیٹر جو انفرمیشن ہوتی ہے دونوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ تھی بچو پرابلم سیونٹین پوائنٹ فائف اس کے بعد ہماری پاس ہے بچو لاسٹ پرابلم بچو سیونٹین پوائنٹ سکس اس کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بھی سالف کرتے ہیں پرابلم سیونٹین پوائنٹ سیکسی بچو تھوڑا سا ٹیکنیکل اور تھوڑا سا لیندھی پرابلم اس کو ذرا دیکھتے ہیں اور اس کی فوری کلپولیشن بھی ہے تو پرابلم یہ ہے جو ہمارے پاس لکھی ہے کہ آسلنڈریکل کوپر وائر ایڈ آسلنڈریکل سٹیل وائر ایچ آف لیندھ ون پوائنٹ فائف میٹر یہ کچھ بتایا ہے دو وائرز ہیں ہمارے پاس سلنڈریکل ایک کوپر ہے اور دوسرا سٹیل ہے یہ جو کی ورڈز ہیں کوپر سٹیل اور یہ لیندھ ہیں ان کی اور ڈیامیٹر ان کا ہے ٹو میلی میٹر آر جوائیڈ ایٹ وان اینڈ ٹو فورم ایک کمپوزیٹ وائر ثری میٹرز لانگ اگر ون پوائنٹ فائی میٹر کی ایک ہے تو دونوں کو جوائن کریں گے تو ثری میٹر کی وائر بنیں گی دا وائرز لڈڈیڈ انٹیل ایٹس لیندھ بکامز 3.003 میٹرز تو اس میں اس کی وائر کی لیندھ زیادہ ہوگی calculate the strain in copper and steel wires and the force applied to the wire ٹھیک ہے بچو یہ کچھ ہمارے پاس problem ہے پہلے اس کو میں تھوڑا سا اور elaborate کروں گا پھر ہم اس کی calculation کی طرف چلتے ہیں تو ایکچولی بچو ہمارے پاس ہے کہ ایک کوپر وائر ہے یہ ہمارے پاس بچو فرش سپوس کے یہ کوپر وائر ہے اور اس طرح سے بچو ایک سٹیل وائر ہے یہ دوسری ہے اور یہ سٹیل وائر ہے اور دونوں کی لیندھ سیم ہے یہ بھی 1.5 میٹر اس کی لیندھ ہے اور اس وائر کی لیندھ بھی 1.5 میٹر ہے اب جو دونوں کو ملا کر دونوں ایڈ کریں گے تو ٹوٹل 3 میٹر جو ہے اس کی لیندھ بن جائے گی 3 میٹرز in ٹوٹل جب بھی اس کو جوائن کریں گے تو اس کے بعد بچو یہ ہوا کہ اس وائر کے اوپر فورس لگائی گئی سٹریس اپلائی کیا گیا اور اس سٹریس کو اپلائی کرنے کی وجہ سے اس وائر کی لیندھ چینج ہوگی تو یہاں پہ بچو سٹریس اپلائی ہوا اور سٹریس اپلائی ہونے سے اس کی جو ٹوٹل لیندھ ہو گئی وہ بچو ہو گئی 3.003 میٹرز تو 3.003 میٹرز اس کی لیندھ ہو گئی جس کا مطلب ہے بچو اس میں جو چینج آیا وہ 3.003 مائنس 3 بچیس 3.003 میٹرز اس میں چینج آیا تو ٹوٹل جو وائر ہے وہ 3 میٹرز سے اس کی لیندھ بڑھ کے 0.003 میٹرز ہو گئی اب اچھو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس میں کپر میں اور سٹیل میں پرس کریں جو یہ پہلے والی وائر جو ہے یہ کپر ہے اور یہ والی جو ہے یہ سٹیل ہے اب جو دونوں کی کمپوزٹ لیندھ میں 0.003 میٹرز چینج آیا ہے ٹھیک ہے نا کمپوزٹ اس میں یہ چینج آیا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ کپر میں زیادہ چینج آیا ہے یا سٹیل میں آیا ہے ٹوٹل جو چینج آیا ہے دونوں کی کمبائنڈ لیندھ میں وہ 0.003 میٹرز آیا ہے اب اس 0.003 میں کچھ فریکشن ہوگی جو اس کپر میں چینج آئی ہوگی اور کچھ فریکشن ہوگی جو سٹیل میں چینج آئی ہوگی کیونکہ دونوں کپر اور سٹیل جو ہے ان کی نیچر ڈیفرنٹ ہے دونوں کے ینگز موڈلس ڈیفرنٹ ہیں تو دونوں میں جو ایک ہی سٹریس پر دونوں میں ایک جتنا سٹرین نہیں ہوگا دونوں میں آنے والا سٹرین ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ دونوں کا ینگز موڈلس ڈیفرنٹ نیچر ڈیفرنٹ کمبائنڈ جو ان کی لیندھ میں چینج آتی ہے وہ 0.003 میٹرز ہے تو اس میں بچو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کپر میں کتنا سٹرین ہے اور سٹیل میں کتنا سٹرین ہے تو ہمیں یہاں پہ کچھ فرض کر کے چلنا پڑے گا جیسے ہم بچو ازیوم کریں گے کہ اس میں ہمارے پاس کنسیڈر یا لیٹ ہم کہیں گے لیٹ سٹرین سٹرین ان کوپر فرض کہہ لیتے ہیں سٹرین ان کوپر ایز ایکس تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹرین ان سٹیل مست بی سٹرین ان سٹیل مست بی 0.003 مائنس ایکس یا سٹرین نہیں ہم کہیں گے اس میں ہم کہیں گے کہ چینج ان لیندھ یہ نہیں سٹرین تو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے ہم کہیں گے لیٹ چینج ان لیندھ چینج ان لیندھ آف کوپر ایز ایکس سو چینج ان لیندھ ان سٹیل مست بی 0.003 مائنس ایکس تو ٹوٹل جو لیندھ ہے وہ 3 میٹر ہے لیندھ بڑھ کے ہو گئی 3.003 تو لیندھ میں جو چینج آیا وہ 0.003 میٹر ہے اور اس ٹوٹل چینج میں ہم یہ کہیں گے کہ فرض کریں کہ جو کوپر ہے اس میں ایکس ہے اور سٹیل میں 0.003 مائنس ایکس اس کو تھوڑا نیٹ کر کے لکھوں میں تو لیکت چینج ان لیندھ لیکت چینج ان لیندھ آف کارپر آف ایکس رائیت سو چینج ان لیندھ آف سٹیل آف اس 0.003 منس ایکس ٹھیک ہے ٹوٹل جتنی لیندھ ہوگی جتنی ٹوٹل لیندھ میں چینج آئی ہے اس میں کپر کی چینج اس کو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گی چینج لیندھ آف سٹیل اوکی اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ کیا ہے سٹریس اور یہ ہنٹ ہے جہاں سے بچو ہم آسانی کے ساتھ دونوں کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پہلے بچو ہم سٹریس کیلکولیٹ کرتے ہیں دونوں وائٹس کے اوپر جو سٹریس اپلائی ہوا وہ کتنا ہوگا ہم لوگ جانتے ہیں جو ینگ موڈلس ہوتا ہے ینگ موڈلس جو ہے اس کا ہمارے پاس فارمولا ہے ینگ موڈلس y is equal to stress over strain تو یہاں سے بچو اگر ہم چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ جو سٹریس ہے that is equal to ینگ موڈلس ملٹی پلائی سٹرین یہ ہم لکھ سکتے ہیں یہاں سے اس فارمولا کی مدد سے تو دونوں کب جو ہم سٹریس اپلائی کریں گے وہ کپر پہ بھی اتنا اپلائی ہوگا وہ سٹیل پہ بھی اپلائی ہوگا ہم لیکھیں کہ کپر کا سٹریس اور پھر اس کے پاس سٹیل کا سٹریس دونوں کے سٹریس کو ہم فائن کر کے ایک رکھیں گے تو وہاں سے ہم لوگ سٹرین جو ہے وہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں بچو سٹریس سیگما وان اور یہ فرض کریں کہ سٹریس جو ہے یہ کوپر کے اپلائی ہوا ہے تو that will be equal to young 's modulus of copper multiplies strain of copper تو کوپر number 1 تو یہ کوپر کے لئے لکھی ہے جو کوپر ہے اس کے اوپر کتنا سٹریس اپلائی ہوا that is young's modulus of copper multiplies the change in length of copper جو کہ میں assume کی ہے x ہے اور divide کیا اس کو original length سے اس کے بعد بچو ہم لکھتے ہیں سٹریس applied on steel تو یہاں سٹریل 0.003 negative x over 1.5 تو یہاں صرف ہمارے پاس equation number 2 یہ ہم نے دونوں stress find کیے کہ یہ جو combined wire ہے دونوں کے اوپر کتنا stress applied ہوا تو stress applied on copper and stress applied on steel اب جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے اوپر amount of stress is same right دونوں کے اوپر same stress applied ہو گا تو اس کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں stress applied on copper is equal to stress applied on steel تو اس کے بعد ہم دونوں کو equalize کر سکتے ہیں دونوں کو compare کر سکتے ہیں so young modulus of copper times x over 1.5 اور اس کو اس side سے دیکھیں تو young modulus of steel times 0.003 negative x upon 1.5 تو یہاں صرف جو آپ دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ values cancel ہوں گی جیسے یہ 1.5 دونوں طرف cancel ہوگا اور اس کو مزید اگر ہم تھوڑا calculate کر کے multiply کر کے لکھیں تو یہاں سے اس طرف آتے ہیں تو یہ میں لکھتا ہوں young یہ y multiply ہوگا اس سے negative پھر یہ young modulus of steel multiply ہوگا x سے right y s multiply ہوگا x سے اب اس طرف لے کے آئے تو ہمارے پاس x common ہوگا so young modulus of copper plus young modulus of steel یہاں پہ x common آئے گا اور ہمارے پاس بنے گا young modulus of steel multiply 0.003 تو یہاں سے بچوں ہم آسانی سے x calculate کر سکتے ہیں اس کا screenshot لے لیں آپ یہاں سے میں erase کروں گا تو یہاں سے ہم لوگ لے سکتے ہیں x کی value تو یہ copper کے لئے تھا یہ بھی erase کر دیتے ہیں تو یہاں سے بچوں میں لکھتا ہوں کہ x ہے یہاں سے that will be equal to 0.003 young modulus of steel divided by young modulus of copper plus young modulus of steel اب اس میں جو ہم 3 times young modulus of steel یہ ہمارے پاس given ہے this is 2 times 10 raised to the power 11 اور اس کو divide کریں دونوں کے young modulus add کریں گے تو copper کا ہے 1.2 times 10 raised to the power 11 plus steel کا ہے ہمارے پاس 2 times 10 raised to the power 11 تو اگر اس نمبر کو ہم لوگ solve یہاں سے x calculate کرتے ہیں that is 1.875 1.875 times 10 raised to the power negative 3 meters right اس کے unit meter میں آئیں گے تو یہ ہم نے x calculate کر لیا so what is this x یہ x بچو change in length of copper ہے جو بھی میں یہاں پہ لکھا تھا آپ لوگ دیکھ سکتے جو میں پہلے لکھا تھا تو x ہمارے پاس آگیا تو اب ہم یہاں سے جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ copper کی جو change in length ہے وہ کتنی ہے تو اب ہم لوگ strain of copper calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں strain of copper to strain of copper ہوگا change in length of copper which is 10 raised to the power minus 3 original length 1.5 ہے تو اگر بچو ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں تو copper میں بچو ہمیں مل جاتا ہے 1.25 times 10 raised to the power negative 3 this is strain of copper اس طال بچو ہم لوگ calculate کر سکتے ہیں strain of steel تو that will be equal to the change in length of steel that is 0.003 minus x over l تو اس کو بچو اگر ہم دیکھیں تو 0.003 minus x which is 1.875 times 10 minus 3 upon 1.5 تو اگر بچو اس کو ہم calculate کرتے ہیں تو that will be the strain of steel یہ بننے گا 7.5 times 10 raised to the power minus minus 4 right so we get 7.5 times 10 raised to the power negative 4 جو بھی اس کی value ہے that will be the answer right یا اس کو 0.75 10 raised to minus 3 کر لیں تو یہ اس طرح سے ہم لوگ strain calculate کر سکتے ہیں تو strain copper کا اور steel کا یہ اس وقت calculate ہو سکتا ہے جب ہمیں پتا ہوگا کہ کتنی change in length ہے copper میں کتنی change in length ہے اور steel میں کتنی change in length ہے تو ہم نے جو change in length دیکھی copper کی x calculate کیا وہی سے ہم نے strain of copper اور strain of steel جو ہے وہ find کیا right اور اسی طرح جو last میں ہمارے پاس دوسرا ہے پارٹ پارٹ بی کہلیں ایک طرح سے اور وہ یہ تھا کی بچو and the force applied to the wire ہم نے کتنی force apply کی تو force apply کرنے کے لیے بچو ہم لوگ use کر سکتے ہیں young modulus تو young modulus جو ہے یہ بچو ہم لوگ use کر سکتے ہیں اور young modulus کا formula ہمارے پاس ہے stress over strain تو اگر اس کو چھو میں copper کے لیے use کروں دونوں میں سے کسی کے لیے بھی use کر سکتے تو میں copper کے لیے چھو use کروں so young modulus of copper will be f over a and then strain that will be x over l تو اس کو shift کریں تو اس کو لکھ سکتے ہیں force over area shift کریں تو یہاں سے بچھو اگر area بھی لے جائیں تو f will be equal to a اور مزید بچھو اس میں یہ کر سکتے ہیں young modulus of copper times x over l times pi r square اس میں values لگائیں young modulus of copper that is 1.2 times 10 to the power 11 x which is the change in length of copper 1.875 times 10 to the power negative 3 divided by l which is 1.5 تو اس کی جو original length ہے copper کی اس سے اور اس کے بعد پچھو pi ہے so pi کی value 3.14 r that is radius اب یہاں بچھو diameter given which is 2 mm تو 2 mm 2 times 10 raised to the power negative 3 divided by 2 2 اس کا ہم کریں square کیونکہ یہاں پہ r square ہے تو اس کا square کر دیتے ہیں اب اس سارے answer کو بچھو اگر ہم calculator سے solve کرتے ہیں تو we get the answer 4.71 times 10 raised to the power 2 تو اس کو یہاں سے calculate کریں تو force آئے گی 4.71 times 10 raised to the part 2 new تو یہاں سے ہم لوگ اس کی force بھی calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے رچو تو یہ جو step ہے last one اس کو میں نے کپر کے لیے کیا ہے تو اگر آپ لوگ بچھو کرنا چاہتے ہیں اس کو steel کے لیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں steel اگر یہاں پہ use کریں گے تو پھر steel کے اوپر force لگے گی وہ بھی calculate کرنے کے لیے young modulus of steel use کریں گے اور x کی جگہ ہم use کریں 0.003 minus x right the change in length of steel divided by l into a area of cross section تو دونوں کا سیم ہے تو یہاں سے بچھو the force acting on steel آئے گا یہی آنسر آئے گا سیم آئے گا کیونکہ دونوں combined length ہے دونوں کی اوپر لگنے والی force سیم ہوگی ٹھیک بچھو تو یہ تھے ہمارے پاس problems physics of solids chapter number 17 6 problems اور 6 problems میں this last one is the very important and logical and technical problem I hope کہ آپ کو understand کر گئے ہیں still آپ کو بچھو کی problem ہے تو you can send me text message or you can write in the comment also ٹھیک بچھو تو اس کی اچھی چیز تیاری کریں ان numericals کو چاہ understand کریں then all the best with your final preparation all the best